بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرابل سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میں راہیل اقبال آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہرین ویزٹ ویزے کے بارے میں اور پاکستان سے وہ لوگ جو بہرین جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کون سے آپشنز موجود ہیں کیا طریقہ کار ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اگر آپ نے بہرین کا ٹریول پلان کرنا ہے اس کی ٹریول ایڈوائزری کیا ہے اور ویزہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنا ویڈس ایپ کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں صبح گیارہ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک آپ ویڈس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں یا تو میسج ٹائپ کر کے بھیج دیں یا مختصر سا آڈیو میسج ریکوارڈ کر کے بیج دیجئے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کال نہیں کرنی میسج کریں اور انتظار کریں آپ کی جب باری آئے گی تو آپ کو رپلائے کیا جائے گا میں آپ کے ساتھ کمیونکیشن کروں گا اور گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں تاکہ جو سوال آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں ممکن ہے کہ اس کا جواب میں نے اس ویڈیو میں دیا ہو سب سے پہلے تو پاکستان کے معاشی حالات کی وجہ سے بحرین نے ویزا اپروول ریشو کو کم کر دیا یہ ایک اچھی خبر تو نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات جب بھی خراب ہوں گے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہ ویزا ریشو کو کم کر دیتا ہے چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ یوکے ہو یورپ کا کوئی کنٹری ہو شنجن ممالک ہو گلف کی کوئی سٹیٹ ہو گلف کا کوئی کنٹری ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جب یہاں سے مائگریٹ ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں جاتے ہیں ان کی جو انٹینشن ہے وہ یہ ہوتی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ان کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے ملک میں چلے جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے اب سادہ لفظوں میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر ایک ہزار بندہ پاکستان سے بحرین جا رہا ہے تو بحرین کی امیگریشن یہ دیکھتی ہے کہ واپس کتنے لوگ آئے ایک ہزار لوگ جب بحرین میں داخل ہو گئے تو واپس بھی ایک ہزار لوگوں کو آنا چاہیے اگر واپس آنے والوں کی تداد سو ڈیڑھ سو یا دو سو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی تداد تقریباً آٹھ سو کے قریب جو ہے لوگ واپس نہیں آئے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کسی بھی ملک کی امیگریشن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ویزا کی اپرویول ریشو کو کم کر دیا جائے یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ویزا اپرویول ریشو نہیں ہے بات سمجھ آگئی آپ کو اب پاکستان سے اگر آپ نے جانا ہے بحرین کو اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی رشتدار آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی جاننے والا جو بحرین میں ہے وہ آپ کے لیے سپانسرڈ ویزا ارنج کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا مہنگا ہے لیکن اس میں اپرویول کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں آپ کا کوئی دوست آپ کا بھائی آپ کا رشتدار آپ کا ریلیٹیف اگر بحرین میں ہے تو وہ وہاں مقامی کسی ٹریبل ایجنسی سے آپ کے لیے سپانسرڈ ویزا لے گا دیکھیں ایک ہوتا ہے امیگریشن سے جو آپ پروسسنگ کرتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ ویزا ہوتا ہے اور ایک سپانسرڈ کیٹیگری ہوتی ہے اب یوں سمجھ لیں کہ ایک مہینے کا ویزا تقریباً ایک سو تیس بحرینی دینار سے لے گے ایک سو پچاس بحرینی دینار تک اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے اور آپ یہی سمجھ لیں کہ ایک ہزار روپے پاکستانی ایک دینار کی قیمت ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک لاکھ تیس ہزار روپے سے لے گے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک یہ ویزا ریٹ ہے سپانسرڈ ویزے کا اس کو آپ نور کر لیں یہ تو کافی مہنگا ہے اگر آپ ایک مہینے کا ویزٹ ویزا تقریباً کوئی ڈیڑھ لاکھ بھی پرچیس کر رہے ہیں تو آپ نے ٹکٹ بھی لینی ہے ٹکٹ بھی تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے پہنے دو لاکھ تک تقریباً منے گی تو یہ تو کافی مہنگا ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ سپانسرڈ کیٹیگری ہے اور کوئی جاننے والا کوئی دوست وہ ہی اس کو رینج کر سکتا ہے اس میں مقامی ایجنسی کی گارنٹی انوالو ہوتی ہے اور وہ ایزا گارنٹر آپ کا ویزا پروسس کرتے ہیں اور حکومت کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ جس شکس کو ہم سپانسر کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں اس کا یا تو ہم یہاں پہ سٹرٹس چینج کروالیں گے ویزٹ ویزے سے ورک ویزے میں کنورٹ کروالیں گے یا پھر ہم اس کو ٹائم پر وہاں سے آؤٹ کر دیں گے اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ ایک سال کا آزاد ویزا بھی خرید سکتے ہیں یا دو سال کا آزاد ویزا خرید سکتے ہیں اور اگر آپ کا ارجنٹ جانا ہے بہت ضروری ہے اور آپ ریجیکشن بھی نہیں چاہتے تو پھر سپانسر آپشن جو ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے ہم کسی قسم کا سپانسر ویزا جو ہے وہ پروسس نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے پاس بہرین کے ورک ویزے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کا ورک ویزا پروسس کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف یہ کہلاتا ہے ڈائریکٹ ایمیگریشن میں اب آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ بہرین کی ایمیگریشن کو ریکوست کرتے ہیں کہ سر میں ویزٹ پہ آنا چاہتا ہوں میں وہاں پہ دو ہفتے کے لیے یا ایک مہینے کے لیے یا پھر ملٹیپل ٹائمز میں بہرین آنا چاہتا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں وہاں پہ آکے سیر و تفریق کروں وہاں پہ جا کے روزگار تلاش کرنا ہے وہ بات پھر وہیں آ جائے گی کہ وہ آپ کو اگر آپ اس انٹینشن سے اپنے ڈاکومنٹس پروسس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کوئی کام دوننا ہے کوئی نوکریاں دوننا نہیں ہے تو اس میں پھر آپ کا کیس ریفیوز ہو سکتا ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سرمایہ دیا ہے وہ وہاں پہ کوئی بزنس اپروچونٹی دیکھنا چاہتے ہیں کوئی سالون منانا چاہتا ہے کوئی گارمنٹس کا سائٹ اپ کرنا چاہتا ہے کوئی کیفیٹیریہ کھولنا چاہتا ہے کوئی ریسٹرانٹ کھولنا چاہتا ہے کوئی اپنی فرانسپورٹیشن کمپنی منانا چاہتا ہے تو بہت سارا کام ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہاں سے آپ کے پاس جو ہے وہ جو ویزے ہم پروسس کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں امیگریشن پروسس اب یہاں سے جو آپشنز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں تین آپشن نمبر ایک ٹو ویکس کا سنگل انٹری ویزا ٹو ویکس کا یعنی چودہ دن کا وزٹ ویزا ٹھیک ہے اس کی جو پرائس ہے وہ میں آپ کو ورڈسے پہ بتا دوں گا کیونکہ پرائس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہم ویڈیو میں بتانا مناسب بھی نہیں ہے تو جو بھی اس کی شرائط و زبابیت ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں صرف پرائس جو ہے وہ میں آپ کو ورڈسے پہ کوٹ کر دوں گا یاد رکھیں ایک ویزا ہے ٹو ویکس کا یعنی چودہ دن والا اور ایک ہے ہمارے پاس ون منت کا جو لوگ تھوڑا زیادہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں اور ایک ہے ایک سال کا ملٹیپل اب یہ ایک سال کا ملٹیپل کیا چیز ہے ایک سال کا ملٹیپل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ نائنٹی ڈیز گزار سکتے ہیں نائنٹی ڈیز کے بعد آپ کو ان آؤٹ کرنا ہے پاکستان آ جائیں پھر واپس چلے جائیں وہاں سے کتر چلے جائیں پھر دوبارہ بہرین آ جائیں تو ان آؤٹ کرنا ضروری ہے اب اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایمیگریشن میں ویزا پروسس کرتے ہیں تو بہرین کی ایمیگریشن یہ نہیں کہتی کہ آپ سارے پیسے ہمیں ایڈوانس میں بھیج دیں ایسا نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب دوبائی کا ویزا ہم پروسس کرتے ہیں تو ایک مہینے کا ویزا ہوتا ہے اور دو مہینے کا ویزا ہوتا ہے پیسے جو ہیں وہ سارے کے سارے ایڈوانس میں دے دیے جاتے ہیں اور ہماری آئی ڈی سے وہ پروسس ہوتا ہے پیسے کٹ جاتے ہیں ویزا لگے یا نہ لگے وہ پیسے پھر واپس نہیں آتے لیکن بہرین کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا بہرین کی ایمیگریشن یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس بھیج دیں اور ہماری جو انیشیل ویزا اپلیکیشن پروسسنگ فیس ہے وہ بھی آپ ہمیں جمع کر با دیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا اگر ویزا نہیں دینا تو وہ جو انہوں نے انیشیل پیمنٹ لی ہے وہ ریفرنٹ نہیں ہوتی اور دیفینٹلی ایسا ٹیول ایجنٹ ایسا ویزا کنسلٹنٹ جو ہم نے آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس تیار کیے ہیں یعنی ہم نے آپ کے لیے ائرلائن ٹکٹ کی ریزرویشن کی ہے ہم نے آپ کے لیے پوست پیڈ ہوتل کی بکنگ کی ہے ہم نے آپ کے لیے کور لیٹر جو ہے وہ پلان کیا ہے آپ کے لیے آئٹنری منائی ہے اور دیفینٹلی آپ کے لیے ویزا اپلیکیشن ان کو پروسس کی ہے تو وہ جو ہمارے تھوڑے سے سرویس چارجز ہیں وہ بھی نون ڈیفنڈبل ہوتے ہیں دوبارہ سے سن لیں کہ بہرین کی ایمیگریشن آپ سے پہلے ڈاکومنٹس لیتی ہے اور ویزا اپلیکیشن پروسسنگ فیس جو کہ نون ڈیفنڈبل ہے اگر آپ کی ریجیکشن آئے گی تو آپ کی جو ڈاؤن پیرمنٹ ہے وہ نون ڈیفنڈبل ہے اس میں کچھ فیس ایمیگریشن کی ہے اور کچھ چارجز ہمارے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کو اپروول آ گئی ایمیگریشن نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی اس بندے کو ویزا ہم نے دینا ہے وہ چاہے چودہ دن کی کٹیگری کا ہو ون منت کا ہو یا ایک سال کا ملٹیپل ہو تو وہ آپ کو ایک میسج کر دیں گے ایک ایمیل کر دیں گے کہ ہم نے آپ کی ویزا اپلیکیشن کو دن کا جو ویزا ہے اس کی فیس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک کہلاتی ہے ڈاؤن پیمنٹ جو کہ نون ریفنڈیبل ہے ان کیس آف ریجیکشن اور ایک کہلاتی ہے ریمیننگ پیمنٹ آفر اپروول اگر اپروول آئے گی تو ہم آپ سے پیسے لیں گے اور ایمیگریشن کو ادا کر دیں گے اوکے نمبر ٹو اسی طرح سے اگر آپ ایک مہینے کا ویزا لیتے ہیں ہمارا سٹیٹس چینج ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا اس کی فیس ہوتی ہے کوئی ستر اسی دینار اس کی چینج سٹیٹس کی فیس ہوتی ہے دیکھیں اگر کوئی آدمی دوبائی جا رہا ہے وزیٹ ویزے پہ وہاں اس کی جوب ہو جاتی ہے تو چینج سٹیٹس کروانا مٹتا ہے سات سو آٹ سو درم اس کے لگ جاتے ہیں اسی طرح سے سات ستر اسی دینار چینج سٹیٹس کی فیس ہوتی ہے نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے اگر آپ نے نارمل ویزا پروسس کروانا ہے ڈن بیس پہ ہم نہیں کرتے بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں آپ ہم سے ڈبل فیس لے لیں لیکن ہمیں ڈن بیس ویزا کر دیں یا ڈن بیس پہ ویزا ہمیں لگوا دیں تو وہ والا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو بہت ضروری ہے کہ جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے تو پھر آپ کوئی رشتدار کوئی دوست اہباب وہاں پہ ڈونے جو آپ کے لئے وہاں سے ویزا سپانسرٹ کرے گا سمجھا گئی ہم جو پروسس کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ امیگریشن میں پوسٹنگ کرتے ہیں اور ایک اور بدقسمتی پاکستان کی یہ رہی کہ پہلے ویزا پاکستان سے بزریہ ایمبیسی بھی پروسس ہوتا تھا اسلام آباد میں بھی ایک ان کی ایمبیسی ہے اور جنرل کانسلیٹ کراچی میں بھی ہے لیکن پھر جب سے یہ معاشی حالات کچھ ڈاؤن ہوئے تو پاکستان کی ایمبیسی نے فیلال جو ویزا پروسسنگ ہے اس کو روکا ہوا ہے اب ڈائریکٹ پوسٹنگ امیگریشن میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے وہ آپ کو ورڈ سے پہ پتہ لگ جائے گا نون ریفنڈیبل ہے اگر کیس ریفیوز ہوگا تو وہ ریفنڈ نہیں ہوگی اپرووال ریشو بھی ففٹی پرسنٹ ہے اور ریجیکشن ریشو بھی ففٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کچھ معاملات ہیں اگر آپ جوب کی تلاش میں ہیں تو پھر بہتر ہے کہ ایک سال کا ملٹیپل اپلائے کر لیں اللہ کرے کہ وہ آپ کا ویزا آ جائے تو پھر اس پہ تین مہینے آپ قیام کریں اور ایک بڑے امبورڈن سوال ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ویزا پہ وہاں کام کر سکتے ہیں یہ بالکل غیر قانونی ہے یہ لیگل ہے اگر آپ ویزا پہ کام کرتے ہوئے پکڑے جائے تو وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے اور آپ کو جرمانہ بھی کریں گے ہاں ویزا پہ جانے کا مقصد ہی ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ جاب دونے کام دونے کام مل جاتا ہے الحمدللہ جاب مل جاتی ہے چینج سٹیٹس کرا لیں عزت کے ساتھ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ